بڑھے کرکٹرز جنہوں نے انتہائی کم عمر اور حسین ترین لڑکیوں سے شادی کی کس طرح اپنی بیویوں کے نخرے اٹھاتے ہیں اور کون کون اپنی بیوی کے لیے ناشتہ بھی بناتا ہے ناظرین کہا جاتا ہے کہ دنیا کی 99 فصد لڑکیاں خالی جیب والے مرد کو برصورت قرار دے کر شادی سے انکار کر دیتی ہیں اور جب ہم نے پاکستانی کرکٹرز کی شادیوں پر نظر دوڑائی تو یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ مرد کی سب سے بڑی بجسورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے یعنی مرد کی خوبصورتی پیسے میں چھپی ہے رہی بات عمر کی تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو لڑکیوں کے لیے عمر مائنے نہیں رکھتی کیونکہ ان کے نزدیک عمر تو صرف ایک نمبر ہے لہٰذا آج ہم آپ لوگوں کو پاکستان کے چند ایسے کرکٹرز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے بڑھاپے میں اپنے سے آدھی عمر کی حسین ترین لڑکیوں سے شادی کرنا چاہیے تو لڑکیوں نے نہ صرف ان کرکٹرز کی عمر کو نظرانداز کر دیا بلکہ عزت شہرت اور خاص طور پر پیسہ دیکھ کر فوراں سے شادی کے لیے بھی ہانگ کر دی تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت کرکٹرز کون کون سے ہیں اور آج یہ کھلاڑی کس طرح اپنی کم عمر بیویوں کے نخرے اٹھاتے اور ان کو خوش رکھتے ہیں نمبر ایک وسیم اکرم کام عمر لڑکی سے شادی کرنے والے کرکٹرز کی فیرست میں سب سے پہلے سوینگ کے سلطان وسیم اکرم کی بات کرتے ہیں 916 انٹرنیشنل وکٹیں لینے والے وسیم اکرم دنیا کرکٹ میں آج اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں انہوں نے پہلی شادی ہما اکرم سے کی تھی جن سے ان کے دو بیٹے پیدا ہوئے یہ شادی خوشگوار انداز میں آگے بڑھ رہی تھی کہ سن 2009 میں ہما اکرم جو گردوں کے مرض میں مبتلا تھیں انہیں حالت تشویشناک ہونے پر علاج کے لیے بھارتے شہر چنائی کے ہستال منتقل کیا گیا جہاں یہ جان کی بازی ہار گئیں اس وقت وسیم اکرم ٹوٹ کر رہ گئے کیونکہ ہما ان کی پہلی محبت تھی مگر ہما کی وفات کے چار سال بعد ہی وسیم اکرم کو اپنے سے انتہائی کم عمر شنیرہ کی شکل میں نیا پیار ملا تو انہوں نے شنیرہ کو شادی کے لیے پرپوس کر دیا اور حیران کن طور پر سترہ سالہ چھوٹی شنیرہ نے وسیم اکرم کی عمر کو نظرانداز کر کے شہرت اور پیسے کو دیکھتے ہوئے شادی کے لیے ہانک کر دی یوں وسیم اکرم نے آسٹریلین نجات شنیرہ تھومسن کے ساتھ لاہور میں سادگی سے نکاح کیا اور کراچی میں منتقل ہو گئے آج جب وسیم اکرم اور شنیرہ ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں تو ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ہم عمر ہیں لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ شنیرہ وسیم اکرم سے تقریباً سترہ سال چھوٹی ہیں وسیم اکرم اس وقت ستاون سال کے ہیں جبکہ شنیرہ اس وقت بمشکل چالیس سال کی ہیں یہ تو فٹنس کا کمال ہے کہ وسیم اکرم آج بھی تقریباً ساٹھ سال کے ہونے کے باوجود انتہائی کم عمر لگتے ہیں پاکستان کی فاسٹ بولنگ میں ایک اور اہم نام آقیب جاوید کا بھی ہے جو اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران بہترین بولنگ سے پاکستان کو مشکل میچز جتواتے رہے ہیں آج کل یہ لاہور کلندر کے ساتھ وابستہ ہے اور نئے ٹیلنٹ کی تلاش میں مصروف رہتے ہیں انہی کی بدولت شاہین شاہ آفریدی اور ہارس روف جیسے ہیرے پاکستانی ٹیم کو نصیب ہوئے بات کی جائے آقیب جاوید کی کم عمر بیوی اور ان کی شادی شدہ لائف کے بارے میں تو آقیب جاوید زندگی کو کھولے انداز میں جیتے ہیں ان کے خیالات بھی انتہائی بے باک ہوتے ہیں جو بعض اوقات دوسروں کو حضم نہیں ہوتے آقیب جاوید نے اپنے کیریئر کے دوران خوبرو حسینہ فرزانہ برکی سے شادی کی جو آج بھی کامیابی سے چل رہی ہے فرزانہ برکی روزمرہ زندگی میں مغربی طرز زندگی کو فالو کرتی ہیں اور ان کے گھر کا ماحول بھی لیبرل محسوس ہوتا ہے شاید اسی لئے انہوں نے آقیب جاوید کی شہرت اور پیسے کو ترجیح دی آپ کو بتاتا چلوں کہ آقیب جاوید اور فرزانہ برکی کی عمر میں تقریباً پندرہ سال کا فرق ہے آج آقیب جاوید پچاس کے ہنسے کے دہانے پر کھڑے ہیں جبکہ فرزانہ کی عمر تیس سے پینتیس سال ہے عمر میں اس قدر فرق کے باوجود دونوں کی جوڑی انتہائی خوشکوار اور دلکش نظر آتی ہے والدین کی طرح ان کے بچے بھی فیشن کو بھرپور طریقے سے اختیار کرتے ہیں نمبر تین شویب اختر راولپنڈی ایکسپیس کے نام سے مشہور شویب اختر دنیا کرکٹ میں تیز ترین گیندباس کی حیثیت سے اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں کیونکہ شویب اختر کی تیز رفتار فاس بولنگ کے مقابلے کا آج تک کوئی بولر سامنے نہیں آیا یہی وجہ ہے کہ بیس سالوں سے ان کا بنائے ہوا ریکارڈ آج بھی ان کی ملکیت ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکا بولنگ سے ہٹ کر کم عمر لڑکی سے شادی کی بات کی جائے تو ہڈیاں توڑنے والے باؤنسرز اور وکٹیں توڑنے والے یورکرز سے کرکٹ گراؤنڈ میں دہشت پھیلانے والے شویب اختر شادی شدہ لائف میں کافی رومینٹک اور پیار کرنے والے ہیں آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ شویب اختر اس وقت پاکستان کے ان امیر ترین کرکٹرز میں سے ایک ہیں جو کہ شہانہ لائف سٹائل کے ساتھ اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی سے شادی کر کے خوب انجوائے کر رہے ہیں حالانکہ شویب اختر نے ساتھی کھلاڑیوں کے نسبت کافی دیر سے شادی کی شاید یہ جس آئیڈیل پارٹنر کی تلاش میں تھے وہ انہیں ملنے ہی رہی تھی تاہم کچھ سال قبل شویب اختر نے جب روباب نامی لڑکی سے شادی کی تو میڈیا میں بھونچال آ گیا تھا کیونکہ روباب شویب اختر سے بیس سال کم عمر اور حض سے زیادہ خوبصورت ہے روباب کی خوبصورتی کے آگے شویب اختر تو کچھ بھی نہیں ہے شویب اختر کے بقول ان کی بیوی ان کے لیے انتہائی خوش قسمت ثابت ہوئی ہے اس لیے یا ان کی بہت عزت کرتے اور ان سے بے انتہا پیار کرتے ہیں شویب اختر اور روباب کو اللہ نے ایک بیٹے سے بھی نوازا ہے شویب اختر اور روباب کے درمیان عمر کا بڑا واضح فرق موجود ہے انیس سو پنجھتر میں پیدا ہونے والے شویب اختر اس وقت سنتالیس سال کے ہیں جبکہ ان کی اہلیہ کی عمر صرف ستائیس سال ہے عمر میں بیس سال کے بڑے فرق کے باوجود ان دونوں کا رشتہ مثالی ہے نمبر چار سکلین مشتاق ناظرین سپین بولنگ میں اپنے انوکے فن سے تہلکہ مچانے والے جادوی سپینر سکلین مشتاق کا صحیح معنوں میں آج تک کوئی متبادل سامنے نہیں آیا ان کیسی فن کی بدولت انہیں انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے اپنے کرکٹ ٹیم کا ایک لمبے عرصے سے کوچ رکھا ہوا ہے اور اس دوران انہوں نے عادل رشید اور مہین علی کو دنیا کا بہترین سپینر بنایا یوں یہ دونوں آج انگلینڈ میں سپینر کے طور پر چھائے ہوئے ہیں سپین کے شعبے میں کوئی سانی نہ رکھنے والے سکلین مشتاق مذہب سے بھی بھرپور لگاؤ رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے چہرے پر سنت رسول رکھی ہوئی ہے انگلینڈ میں طویل عرصہ گزارنے کے باوجود ان پر مغربیت کا اثر نہیں چڑھا مگر شادی کی بات کی جائے تو سکلین مشتاق نے انتہائی کم عمر لڑکی سے شادی کر کے باقی سب کو پیچھے چھوڑ دیا دراصل سکلین نے سنا مشتاق کے ساتھ شادی کی جو عمر میں ان سے نص یعنی عادی عمر کی ہیں سنا عمر میں اس قدر چھوٹی ہیں کہ دیکھنے میں ان کی بیٹی لگتی ہیں لیکن انہوں نے سکلین مشتاق کو بھرپور طریقے سے سہارا دیا ہے تب ہی تو آج تک یہ شادی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے سنا مشتاق ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ سکلین مشتاق کے ریل سٹیٹ کاروبار کو بھی دیکھتی ہیں یہ شرعی پردہ کرتی ہیں مکمل ہجاب میں دکھائی دیتی ہیں پچھلے والڈ کپس کے دوران سنا کی دیگر کھلاڑیوں اور ان کی بیویوں کے ساتھ تصاویر بھی سامنے آئی تھی جن میں یہ آج کے نوجوان کھلاڑیوں کی بیگمات کے ساتھ ہجاب میں دکھائی دیتی ہیں اور دیگر خواتین کی نسبت انتہائی کم عمر فٹ اور جوان لگتی ہیں نمبر پانچ عمران خان انیس سو بانوے میں پاکستان کو واحد ونڈے ورلڈ کپ جتوانے والے کپتان عمران خان کی رومانوی زندگی پر بات کی جائے تو انگنت لڑکیاں عمران خان پر مرتی رہیں کرکٹ کیریر کے دوران عمران خان کے بہت سے لیو آفیرز بھی سامنے آئے مگر عمران خان نے کرکٹ کو خیر آباد کہنے کے بعد پہلی شادی تیرتالیس سال کی عمر میں جمائمہ گولڈ سمیت سے کی جو عمر میں صرف اکیس سال کی یعنی عمران خان سے بائیس سال چھوٹی تھی جمائمہ جب عمران خان کی محبت میں گرفتار ہوئی تو انہوں نے عمران خان کی زیادہ عمر کی پرواہ نا کی اور شادی کے لیے ہانک کر دی یوں انیس سو پچانوے میں جمائمہ اور عمران خان کی شادی ہوئی جس سے ان کے دو بیٹے ہیں افسوس کے سیاسی معاملات کی وجہ سے عمران خان کی یہ شادی تو دوزار چار میں طلاق پر ختم ہو گئی مگر عمران خان کی اپنے سے آدھی عمر کی لڑکیوں سے شادی کا سلسلہ نہ تھما اور عمران خان نے دوزار پندرہ میں ریحام خان سے دوسری شادی کی شادی کے وقت ریحام خان عمران خان سے اکیس سال چھوٹی تھی مگر بطور صحافی عمران خان کا انٹرویو لینے سے شروع ہونے والی محبت نے ریحام خان کو عمران خان کی محبت نے اس قدر گرفتار کیا کہ ریحام خان نے عمر کی پرواہ کیے بغیر عمران خان سے شادی کے لیے ہانک کر دی اور یہ شادی صرف نو ماہ کے بعد دوزار پندرہ میں ہی اس وقت اپنے اختتام کو پہنچی جب دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی مگر عمران خان کا دل ابھی بھی جوان تھا عمران خان نے تیسری شادی کے لیے لڑکی دوننا شروع کی تو ان کی ملاقات بشرا بی بی سے ہوئی بشرا بی بی نے عمران خان کی عمر اور خوبصورتی کو پیچھے رکھتے ہوئے ان کی شہرت اور پیسے کو دیکھا اور فوراں سے عمران خان سے پہلے تو اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہی جو عمران خان سے چالیس سال سے بھی زیادہ چھوٹی تھی مگر عمران خان کے انکار کرنے پر بشرا بی بی نے خود عمران خان سے شادی کی فرمائش کر دی یوں عمران خان کی بشرا بی بی سے تیسری شادی ہوئی جو عمر میں عمران خان سے بائی سال چھوٹی ہیں ناظرین امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ورس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حصلہ افضائی ہو سکے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں